نمستے درشکوں دوستوں جب ہم سوئم کو بھونکھا رکھتے ہیں یا اپواس کرتے ہیں تو ہمارے اندر جمع کچرہ جو ہماری بیماری کا کارن ہوتا ہے اپنی جگہ چھوڑ کر شریر سے باہر نکلنے لگ جاتا ہے تتھا ہماری بے چینی تھکان درد ٹھیک ہونے لگتا ہے اور ہم بہت ہلکا ایوم پر سنن محسوس کرتے ہیں لیکن ہم اپواس تو کرتے ہیں پر ان تو اس کا صحیح طریقہ نہیں جانتے اس لئے کہنے لگتے ہیں کہ اپواس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہر آدمی کا شریر الگ الگ پرکریتی کا ہوتا ہے اور اسے اپواس یا فارٹنگ دوارہ اپنے شاریلی کیوں مانسک بیماری ٹھیک کرنے ایوم صدیو سوست ایوم تندوست رہنے کے لئے کسی اچھے بید یا ڈائیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو صحیح رائے دے سکے کی کب کیا اور کیسے کھانا ہے لیکن آج کل اچھے بید یا ڈائیٹیشن بہت مہنگی فیس لیتے ہیں جو عام جنتہ کے لئے سنبھو نہیں ہے یا بہت مشکل ہے ہم کافی پریوب کرنے کے بعد آپ کے لئے ایک آدرش اپواس حید آہار بیوستہ لائے ہیں جس سے سبھی لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور وہ اپنے شگر موٹاپا تھائیرائیڈ بلیڈ پیشر ٹینسن ڈپریشن آج کو دور کر خوشحال جیون جی سکے ہیں اسے ہم نے آٹھ دس بارہ چار آٹھ کا نیم نام دیا ہے جس میں آپ کچھ کھائیں گے بھی اور آپ کو آپ کی فارٹنگ یا اپواس بھی ہو جائے گا صبح آٹھ بجے آپ چائے اور گھر کی سدھ سرسوں یا بنسپت تیل میں بنی نمکین نمک پارہ آدھ کھانے جس سے صبح کی بھونک جسے شانت کرنا بہت جروری ہوتا ہے شانت ہو جائے کیونکہ صبح کو اس سمجھ چائے پینے سے سگر بھی نہیں بڑھتا ہے کیونکہ اس سمجھ انسلین سب سے زیادہ ماترہ میں اور اچھی طرح بنتا ہے اور شریر میں سب تدھات میں بنتی ہیں جو شریر کو پشت کرتی ہیں پھر دس بجے آپ کم سے کم دھائی سو گرام پھل اوش کھائیں جس سے آپ دن بھر بھونکھا رہنے کے دوران شریر میں بیٹامین آج کی کمی نہ ہونے پائے اب آپ کا شریر اندر سے بھونک سے لڑنے اور جمع ہوئے کچھرے کو نکالنے کے لئے تیار ہو جائے گا دو گھنٹے بعد آپ اپنا دھائی سو گرام سلات کھانے کے لئے تیار لئیے یعنی کھانے کی سب سے اچھی چھمتہ ہوتی ہے اور شریر سلات میں پستیت سارے بیٹامین پوشک تکوں کو ہینچ لے گا اور آپ کو طاقت پسند دے گا چار بجے آپ چائے پی سکتے ہیں کیونکہ دن میں چار بجے کا سمیں شریر میں بات بردھی کا سمیں ہوتا ہے اور سمیں کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تو نسوں کے سوکھنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس لئے آپ شام چار بجے تھوڑا چائے اور گھر کی بنی نمکین چپ ساتھ کھا سکتے ہیں اب آپ کو کھانا کیون رات میں آٹھ بجے کھانا ہے کیونکہ ان چار گھنٹوں میں شریر کو آپ کی میماری ٹھیک کرنے کے لئے اور آپ نے جو بھی پھل سلات کھایا اس کے پوشک تتوں کا اکیوک کرنے کے لئے چار گھنٹے کا خالی سمیں مل گیا ہے اور اب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو کھانا اچھی طرح حجم ہوگا اور سارے پوشک جروری ہے دھنگ نوات